جنگ کے مورچے پر ڈٹی اپنی سینہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے راشتھپتی زیلنسکی ان سے ملنے پہنچے انہوں نے زیپوریزیا سمیت دونیس کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور یہ خاص اس لیے تھا کیونکہ ان علاقوں پر روس کے قبضے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا ایسے میں زیلنسکی نے وہاں پہنچ کر اپنی سینہ کے مضبوطی سے ڈٹے ہونے کا سندیش دیا زیلنسکی نے وہاں کے بچوں سے ملاقات کی جس کے بعد وہ ایک شلٹر ہوم پہنچے جہاں بہت سے لوگ ان کے انتظار میں دیکھے وہاں زیلنسکی اور ان کی فوج کے ادھکاریوں نے لوگوں سے بات چیت کی جہاں جنگ میں ہوئے نقصان کی بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو تک آ گئے اس سے پہلے انہوں نے زیلنسکی میں موجود اپنی سینہ کی ٹکڑی کا حوصلہ بڑھایا جس کے لیے انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس میٹنگ میں زیلنسکی کو وہاں ہو رہی لڑائی کا پورا بیورہ دیا گیا ساتھی ان علاقوں کی جانکاری بھی دی گئی جہاں یوکرین کی فوج اپنے پورے دمخم سے جھٹی ہے روس کے قبضے والے شہروں کا دورہ کرنے کے بعد زیلنسکی نے وہاں سے ایک ویڈیو بنا کر یوکرین کے لوگوں کے لیے سندیش جاری کیا جس کے ذریعے وہ اپنے سینکوں اور دیش کے لوگوں کی حمد کو سلام کرتے نظر آئے کیونکہ ڈونیس کو لہانس کی کئی جگہوں پر ان کے لوگوں نے جان کی بازی لگا دی دوسری طرف روس کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے دعوے کو بھی انہوں نے نکار دیا ان کے مطابق کچھ جگہوں پر روس نے جیت درج ضرور کی لیکن انہیں واپس لینے کی لڑائی بھی زوروں پر ہے اس کے علاوہ راشت پتی زلنسکی لہانس کے لسی چانس کی علاقے میں بھی پہنچے جہاں انہیں سینہ کے خفیہ ٹھکانے پر لے جائے گیا وہاں پہنچ کر انہوں نے یوکرین کی رننیتی پر پہنچ کے ادھکاریوں سے باتچیت کی ساتھی جنگ میں بہادری سے لڑنے والے اپنے سینکوں کو میڈل دے کر سمبانت بھی کیا